لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بعض لوگ نفرتوں میں اتنے ڈوب جاتے ہیں کہ ان نفرتوں کا اظہار اپنی کتابوں میں کرتے ہیں اور چونکہ وہ لوگ اتنے بڑے ہو جاتے ہیں اپنے فرقے میں کہ لوگ ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کی لکھی ہوئی بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے سچ کہا ہوگا ان کو صادق مانتے ہیں ایسا ایک آدمی اہل تشریعوں میں گزرائے جس کا نام تھا ملا باقر مجلسی اس کی تحقیق جو ہے وہ مختار ثقفی کے مطالق جو تھی وہ میں نے مختار ثقفی کے زمن میں کہ وہ مختار ثقفی اہل تشریعوں کے ہاں بھی متنازع شخصیت ہے تو ملا باقر مجلسی کی کتاب سے میں نے بیان کیا وہ اہل تشریع نہیں مانتے تو غور بات ہے لیکن ان کی کتابوں میں بھی میں نے بتایا کہ آپ کے ہاں بھی یہ بڑا متنازع ہے بہرحال وہ اس کو ہیرو مانتے ہیں وہ اور بحث ہیں لیکن ان کی کتابوں میں بھی متنازع شخصیت ہے ابی نیم ملا باقر مجلسی نے اپنی کتاب عیون الحیات میں لکھا ہے بسند معتبر منقول است یہ فارسی کی عبارت ہے پھر اس کے بعد اس کا ذر جمع بتاؤں گا بسند معتبر منقول است کہ حضرت امام جعفر صادق جائے نماز خود برنمی خواستند تچہار ملعون وچہار ملعون رالانت نمی کردند پس بائید کہ باعداس ہر نماز بگوید اللہم العن ابا بکر وعمر وعثمان ومعابی وعائشہ وحفص وہند وعم الحکر اب یہ جو الفاظ ہیں یہ کہتا ہے کہ اس عبارت کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ امام جعفر صادق کی سنت سے وہ کہتا ہے کہ ہر نمازی کو چاہیے کہ پانچ وقت میں جو دن میں نماز پڑھتا ہے تو ہر نماز کے اختتام پر یہ الفاظ کہے کہ اللہ ان چار مردوں اور چار عورتوں پر لانت فرما استغفراللہ العظیم میں اس کا ریفرنس بھی دوں گا آپ کو کہاں سے یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے وہ چار عورتیں کون ہیں خواتین بی بی عائشہ بی بی حفظہ جو امہات المومنین میں سے ہیں ہند یہ حضرت معاویہ کی والدہ ماجدہ ہیں اور یہ صحابیہ ہیں کیونکہ حضور کے ہاتھ پر اسلام لے آئی تھی حضور کی زندگی میں اچھا اور ام الحکم یہ حضرت معاویہ کی بہن ہے اور چار مرد جن پر لانت فرما وہ خلیفہ راش سلاثہ سیدنا با بکر سیدنا عمر سیدنا عثمان اور حضرت معاویہ اب یہ الفاظ امام جعفر صادق کی طرف منصوب کرنا اور اس کے علاوے اس کا حوالہ دیتا ہوں اس کی کتاب ہے عین الحیاء یہ تعلیف ہے ملہ باقر مجلسی شیعی کی اس کے پیج نمبر سکسٹی نائن پر یہ ایران سے شائع ہوئی ہے اور تہران سے تحت عنوان اسکار و عدعیہ اس زمن میں فصل دوم میں اس کو یہ لکھتا ہے اچھا اب آپ اس بات پر غور کریں کہ کیا اہلِ بیعت وہ بھی امام جعفر صادق چونکہ امام ابو حنیفہ کے استاد بھی ہیں اور کئی آئمہ حدیث کے آئمہ فقہ کے استاد ہیں اہلِ بیعت میں سے ہیں خود امام ہیں خود محدث ہیں خود مفسر ہیں ان سے ایسی باتیں آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اہلِ بیعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب وہ شتم کریں گے معاذ اللہ معاذ اللہ جبکہ ان کی اپنی رشتہ دھاریاں ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر ان لوگوں کے گھروں میں یعنی خدا کا خوف کرے نا آدمی کون اپنے رشتہ داروں کے بارے میں ایک عام آدمی بھی نہیں کہتا یہ تو آپ مہاد المومنین کی بات کر رہے ہیں اور شیخین کی بات کر رہے ہیں سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اور پھر حضرت عثمان کی بات کر رہے ہیں آپ یعنی اتنے بڑے بڑے صحابہ پر ایسی بات کریں اور پھر اہلِ بیعت یہ دو باتیں بیٹھتی نہیں ہیں اچھا اب میں آپ کو امام جعفر صادق کا اپنا موقع بھی سمجھاتا ہوں یہ بھی انہی کی کتاب ہے یہ بھی تہران سے شائع ہوئی ہے مکتبہ نینوہ سے کتاب کا نام ہے قرب الاسناد اس کے پیج نمبر سیون میں تحت مسئلتو حادت جو ہے نا وہ اسی مسئلے کے انڈر جو ہے انہوں نے یہ حضرت امام جعفر صادق کا قول آتا ہے اب آپ اس قول کو سامنے رکھیں کہ امام جعفر صادق نے خود کیا فرمایا ہے کہ جو شخص کسی پہ لانت کرتا ہے تو ابو العباز عبداللہ بن جعفر حمیدی قمی کی تصنیف ہے یہ قرب الاسناد تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لانت جب لانت بھیجنے والے سے صادر ہوتی ہے یعنی جب کوئی لانت بھیجنے والا کسی پہ لانت بھیجتا ہے تو جس پہ لانت بھیجی جا رہی ہے اگر تو وہ اس کا مستحق ہے تو ٹھیک نہیں تو کرنے والے پہ زیاب پر آکے پڑتی ہے اس کی الفاظ ذرا مشکل ہیں اس لئے آسان اردو میں سمجھا دیئے اب منوان الفاظ بتا دیتا ہوں کہ لانت جب لانت بھیجنے والے سے صادر ہوتی ہے تو وہ اپنے محل لانت اور لانت کنندہ کے درمیان تردد کرتی ہے اگر محل لانت ٹھیک اور جائز ہو تو اس پر پڑتی ہے ورنہ وہ لانت کنندہ کی طرف عود کرتی ہے یعنی کہ لانت بیچ میں ٹھہر جاتی ہے اگر اس کرنے والا جو ہے وہ صحیح ہے اور جس پہ کی جا رہی ہے اس کا مستحق ہے تو جس پہ کی جا رہی ہے اس پہ پڑ جاتی ہے ورنہ کرنے والے پر واپس لوٹ جاتی ہے اور وہی اس کا زیادہ حق دار ہوتا ہے پس اے لوگوں کسی مومن شخص پر لانت کرنے سے اجتناب کرو ورنہ وہ لانت تم پر اترے گی اللہ اکبر کیا امام جعفر صادق سیدنا بابکر سیدنا عمر سیدنا عثمان بیوی عائشہ حضرت معاویہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان تمام لوگوں کو کیا وہ مسلمان نہیں جانتے تھے کیا وہ لانت کا مستق سمجھتے تھے بعض اللہ یعنی انسان ذرا غور تو کرے نا کہ کیا بول رہا ہے کس کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ان کی اپنا قول جو ہے وہ اس کے خلاف جاتا ہے وہ کہتے ہیں دیکھو کسی مومن پر لانت نہ کرو اچھا حضرت علی کرم اللہ وجو کا ایک قول آتا ہے سبو شتم سے متعلق اور حضرت علی کا یہ قول تو عام لوگوں پر ہے تم تو صحابہ رسول پر بات کر رہے ہو احلِ بیعت پر بات کر رہے ہو تو احلِ بیعت کی طرف جھوٹ بھی نہ منصوب کیا کرو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے مولا علی فرماتے ہیں اور نحج البلاغہ میں ہے یہ اور یہ پیج نمبر فور ٹوئنٹی پر ہے جلد نمبر ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتا چلا کہ لوگ شامیوں پر سبو شتم کرتے ہیں تو فرمایا میں تمہارے حق میں سبو شتم اور لان تان کرنے والا ہونے کو مکرو جانتا ہوں تمہارے حق میں اور ناپسند کرتا ہوں اس چیز کو اسی طرح ایک اور مقام پر بھی لان کرنے والوں کے جواب میں حضرت علی نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لئے سبو شتم اور لان تان کرنے کو مکرو جانتا ہوں یہ بھی سٹیٹمنٹ اخبار الطوال میں آتی ہے یہ اس کی پیج نمبر 165 اور یہ تباہ ہوئی ہے قائروں سے تو یہ بھی سٹیٹمنٹ حضرت علی کررم اللہ و جھوکی ہے کہ جس چیز کو مولا علی نے خود پسند نہیں کیا جس چیز کو امام جعفر نے خود پسند نہیں کیا ان کی طرف منصوب کر کے اس کو حصہ بنا دینا ایک عبادت کا یہ کان کی عقل مندی ہے اور وہ بھی ان معتبر کتابوں میں ان کو داخل کر دینا جو ان کے ہاں معتبر ہیں جو گیارویں صدی کے علماء جیسے اچھا یہ ملہ باقر مجلسی انہوں نے ان اقوال کو اپنی کتابوں میں اتنے کئی سوہ سال کے بعد داخل کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ فرمائے جو آپ سن رہے ہیں خود فیصلہ فرمائے کہ بھئی کونسی بات صحیح ہو سکتی ہے امام جعفر صادق کے اپنے قول جو ان کتابوں میں موجود ہیں جو پرانی کتابیں ہیں مولا علی کی وہ بات جو پرانی کتابوں میں موجود ہیں یا اب جو تین چار سو سال پہلے لکھی بھی پانچ سو سال پہلے لکھی بھی کتابیں ہیں ان میں واللہ عالم کہاں سے انہوں نے یہ باتیں داخل کر دی ہیں کیونکہ اہلِ بیعتِ ادھار کی جز حیاتِ طیبہ ہم جانتے ہیں ان کی یہ شخصیتیں ہی نہیں ہیں بھئی سارے علمِ تصوف کا بنیاد صحابہِ کرام میں اہلِ بیعتِ ادھار پر ہے میجورٹی آف ایٹ اور یہ تعلیبات ہمیں مل دی نہیں اہلِ بیعت کی جس نے اہلِ بیعت کو پڑا نہیں وہ تو یہ کہہ سکتا ہے جو یہ کہتا ہو کہ ہم نے اہلِ بیعت کو پڑا ہو اور پھر یہ بات کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ لاعلم آدمی ہے اللہ تعالیٰ سب کی ہدایت کا فیصلہ فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ